بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں مہنور ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں مہنور سپوڈ کارنر یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے دیگی بیف پلاو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریسپی کو ہم ٹو سٹیپس میں بنائیں گے فرسٹ سٹیپ ہے یخنی اور سیکنڈ سٹیپ ہے رائز تو یخنی کو بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں 1 کجی بیف 1.5 ٹی سپوڈ نمک 1 ٹی سپوڈ زیرہ 12-15 ثابت کا لیمچ 2 دارچینی کے ٹکڑے 2 بڑی الائچی 4-5 ٹی سپوڈ سونف 4-5 ٹی سپوڈ سوکا دھنیا 1.5 لیٹر پانی 2 سلائسٹ پیاز اور 2 ٹی سپوڈز لہسند رکھی پیسٹ تو اب سب سے پہلے فلیم آن کر کے پریشر کوکر میں بیف ایڈ کریں گے تو اب اس میں ایڈ کریں گے نمک اور ہول سپائسز سلائسٹ پیاز لیسند رکھی پیسٹ اور پانی تو سب انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد اسے 35-40 منٹس کے لیے پریشر میں رکھ دیں گے تو 35-40 منٹس کے بعد میں نے اسے انکور کر دیا تو اب یخنی کو دوسرے پورٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور بیف پریشر کوکر میں ہی رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یخنی اور یہ ہے کوکڈ بیف تو چلیے اب ہم چلتے ہیں رائس کی انگریڈنٹس کی طرف تو یہاں میں نے لیا ہے ون کپ اویل ٹو چوبڈ پیاز سلائسڈ ادرک ون پہ ایک شان پلاو بریانی مسالہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ٹری گرین چلیز ہاف کپ دہی ون کیجی سوکڈ رائس اور پانی ایز ریکوائیڈ تو رائس پریپیر کرنے کے لیے فلیم اون کر کے پوٹ میں اویل ایڈ کریں گے تو اب اس میں چوبڈ پیاز ایڈ کر کے اسے مکس کریں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو اب گولڈن براؤن ہونے کے بعد اس میں سلائسڈ جنجر اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اگین تھوڑا مکس کریں گے اب اس میں پاورڈر سپائسز اور گرین چلیز ایڈ کر دیں گے مکس کر کے اس میں ایڈ کریں گے دہی تو اب اس میں شان پلاو بریانی مسالہ ایڈ کر کے تھوڑا مکس کریں گے تو ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کر لیا ہے اب اس میں کوک بیف ایڈ کر دیں گے تو اب اسے مکس کر کے ٹری ٹو فائو منٹس کوک کرنے کے بعد یخنی ایڈ کر دیں گے تو ایک بول آجانے کے بعد اب میں اس میں اپنی رائز کے کونٹیٹی کے اکورڈنگ پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی کے بعد چاول ایڈ کر دیں گے اور اس میں گرین چلیز ایڈ کر دیں گے تو اب اسے ہاف لٹ سے کور کر کے فائیو ٹو سیونڈ منٹس کے لئے میڈیم فلیم پہ کک کریں گے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو آلموسٹ اس کا پانی ڈرائے ہو چکے اب اسے ہم ٹین منٹس کے لئے سٹیم میں رکھ دیں گے تو ٹین منٹس کے بعد میں نے اسے انکور کر لیے اور اب یہ ڈی شاوٹ ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو اب میں نے رائز کو ڈی شاوٹ کر لیے تو اسی طرح سے یہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت سپیشل دیگی بیف پلاو بلکل ریڈی ہو چکے تو اگر آپ میرے چینل مہنور سپوٹ کورنر پہ نیو ہیں تو کانلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بل ایکن پرس کرنا مت پھولیے گا تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کے میری یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ضرور پسند آئے گی تو کانلی اس پیڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ سب اس ریسپی کو بہت ایزیلی گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ